آج آپ کے خدمت میں جو لیگل ٹپ لے کر آئے ہیں وہ یقیناً بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کسی گھر میں قرائے دار ہیں اور آپ میں جو ہے وہ قرائے پر رہ رہے ہیں تو آپ کے قانون آپ کو کیا سپورٹ کرتا ہے قانون یہ کہتا ہے کہ جس جگہ پر آپ قرائے پر رہ رہے ہیں اگر آپ نے ایگریمنٹ کر لیے گیارہ ماہ کی اور اس کے دوران اگر آپ کے پاس وہ جو گھر کا مالک ہے آکے بار بار تنگ کر رہے ہیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ گھر خالی کریں تو قانون کے مطابق آپ کو خالی نہیں کرا سکتا قانون گھر جو ہے وہ تین کنڈیشن پر خالی کیا جا سکتا ہے یا تو اس کو اپنے ذاتی استعمال کے لیے چاہیے گھر یا دوسری جو کنڈیشن ہے کہ اگر وہ کہے کہ اس کو اس کے گھر کو کوئی لاؤس ہوا ہے تیسری کنڈیشن یہ ہے کہ گھر کوئی آپ کو زبون ہالو تینوں نہیں ہے تو آپ کو گھر خالی نہیں کروا سکتا دوسری بات یہ کہ اگر آپ کی ایگریمنٹ موجود ہے اور مالک مکان زبردستی آپ کو اٹھا رہا ہے نکلوا رہا ہے تو آپ فوری طور پر اس کو پیسے جو ہیں برینٹ کے وہ ضرور جلدی اور اس ٹائم پر ادا کر دیا کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ سے پیسے نہیں لیتا تو آپ جی پیو کے تحت اس تی سی ایس کر کے پیسے منی آرڈر بھیج دیا کریں اور اگر وہ ریفیوز کرتا ہے تو پھر قانون موجود ہے جس میں جو منتلی رینٹڈ ہے اس پر ایک پوری پیٹیشن داخل ہوتی ہے رینٹ کنٹرولر اس پر سنتا ہے اور سننے کے بعد جو آپ کی فیور میں فیصلہ دیا جاتا ہے تو بے تہاشہ قوانین موجود ہیں اگر آپ رینٹ پر رہ رہے ہیں آپ قرائے پر کی جگہ پر رہ رہے ہیں آپ کو زیادہ قانون آپ کو سپورٹ کرتا ہے بنسبت اس لینڈ لارٹ کے اس جو مالک کے اس کے آپ کی بھی بڑے حقوق ہیں ایسے ہی گھر خالی کر کے نہ چلے جائیں لیکن قانون موجود ہے اگر آپ کو تنگ کر رہا ہے مالک مکان تو اس پر بھی آپ خاروائی کروا سکتے ہیں اسی بھی لیگل ٹپ کے لئے مرسہ رابطہ کی جائے سکتے ہیں